سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو پیٹیشن جمع کی ایک پیٹیشن جو ہے ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات جو ہے آرٹیکل ون ایٹی سکس اے کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ اسے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ منتقلی کی درخواست کی ہیں اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جتنے بھی مقدمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابقہ چودہ پندرہ ماہ سے دائر ہوئے ہیں وہ تمام مقدمات فاضل چیف جستر صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوات بیان کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جستر صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ اٹھاروہ دن ہو گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے وکالا کے رسائی کے لیے اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے اور جو ان کے قریبی سیاسی آہ اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے اور اڈیالہ جیل منتقیلی کے لیے پیٹیشن دائر کی تھی دو دفعہ کامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درامت نہیں کروایا گیا طوین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی تو یوں تیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ناانصافی کا شکار رہے اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور ہمیں ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ شنوائی ہو لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے یوں ان آلات سے مجبور ہو کے یہ پیٹیشن دائر کرنی پڑی آج دوسری درخواست ہم نے جو آج جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہے اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو لہٰذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے ملڈ کرنے کی استعداہ کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانتیں درہ در خارج کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹویٹا بلوشستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت خارج کرنے کے بجائے ان کو ان کی زمانت قبل از گریفتاری کی درخواست پہ تاریخ جو ہے دی ہے یہی عمل آہ نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے آہ لیکن انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو پیش کرو اور ملزم پہلے سے عدالتی طیویل میں ہے یعنی کہ جیل میں ہے وہ ہمارے بس میں اس کا فیزیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فیزیکل اس کی پیرنس کی تو خود طلب کرواتے زمیمہ بے جاری کر کے پراسس جاری کرتے کہ جی اٹک جل سے ان کو پیش کریں تو بدی وجہ ان کی زمانتیں خارج کی گئی ہیں آہ ان زمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹویشن ریڈ پیٹیشن آہ دائر کر رہے ہیں جس میں ہم استعداہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مقدمات میں ان کی زمانت پانچ اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پراسس کو ریبرس کر کے پانچ اگست کے سٹیج پہ واپس لے جائے